ایک دو دن میں دوستو میں ٹرائول کرنے والا ہوں ایک دوسری کنٹری انشاءاللہ وہ پلان ہے عجرہ بھی یہاں پر رکھ دیا ہے اس کے علاوہ جس قسم کی میں ان کو ملٹیپل فیڈ دیتا ہوں برڈز کے حساب سے وہ ساری میں نے یہاں پر رکھ دی ہے ابھی یہاں پر مکس برڈ ہیں یہاں پر آسٹرالو بھی گھوم رہا ہے میل بھی گھوم رہی ہے فی میل بھی گھوم رہی ہے دوسرے میل فی میل بھی گھوم رہے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہیر عباس اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں سندہ سیل شاکین دوستو آج چیٹھا پہ بہت زیادہ رنوک ہو رہی ہے کافی سارے برڈز میرے باہر نکلے ہوئے ہیں ہمپس میں بس گتھم گتھا ہوئے ہیں اچھل کود رہے ہیں لڑائی بڑائی نہیں ہو رہی ہے بڑی ہے بہت زیادہ رنوک ہوئی ہے اس وقت اچھل کود ادھم مچائی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو ابھی سارے اس لیے باہر نکالے میں ایک دو دن میں دوستو میں ٹریول کرنے والا ہوں ایک دوسری کنٹری انشاءاللہ وہ پلان ہے اور وہ ابھی میں بتا نہیں سکتا کہ کونسی کنٹری میں ٹریول کرنے والا ہوں بڑت جب وہاں پہنچوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہاں کا بھی آپ کو میں شوق دکھاؤں گا کہ ممکن ہوا تو وہاں پر کسی ایریا میں جا کر اور جہاں پر ہمارا یہ شوق ہوگا وہاں سے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریوی کراؤں گا بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو آسٹرلاپ میں نے رکھے ہوئے تھے چھوٹے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ بائے ایک کا میں نے ایک سیٹ رکھا ہوا تھا ان کو بھی میں نے یہاں سے باہر نکال دیا ہے ان کو میں نے ڈالا تھا وہاں سامنے والے کیج کے اندر وہاں سے ہوا یہ کہ سارے نیچے سے تھوڑی جگہ ہے اور ان کا سائز کم ہے تو سارے نکل نکل کے باہر آگئے اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے تو بہرحال یہ ایک بات رہی ان کو نکالا اس لیے ہے کہ یہاں پر مجھے ان کے خات خوراک کا بندوبست کرنا تھا تاکہ وہ سیف رہے سو یہاں پر میں نے ان کے خات خوراک کا بندوبست کیا ہے باجرہ بھی یہاں پر رکھ دیا ہے اس کے علاوہ جس قسم کی میں ان کو ملٹپل فیڈ دیتا ہوں برڈز کے حساب سے وہ ساری میں نے یہاں پر رکھ دی ہے جس میں یہ مکعی کا ڈارہ ہے یہ فیڈ ہے اور یہ برڈز کا دانہ ہے جو اوپر توتے ہیں اور یہ ہے کچھ پتلا ڈارہ جو کہ میں چھوٹے بچوں کو جو چوزو وغیرہ کو دیتا ہوں تو یہ سارا دانہ وغیرہ یہاں پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سامنے آپ کو باہر کا دور نظر آ رہا ہے وہاں سے ایک بندہ وہ بچارہ میری جگہ پر آگر یہاں پر محنت کرتا ہے برڈز کے ساتھ اور جب بھی میں کہیں بھی موف کرتا ہوں تو میری جگہ پر وہی ان کی ساری دیکھ بھال اور اخوالی کرتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر میں نے سارا یہ تام جام کی ہے یہاں پر میں سارا بندوبست کر کے جا رہا ہوں کھانے کا اور پینے کا بندوبست ہو جائے گا پانی کے حساب سے یہاں پر نلکہ لگا ہوا ہے اس میں بھر کر یہاں پر پانی ان کو سپلائے کر دیا جائے گا تو یہاں سے بندے کو ایزی رہے گا یہاں سے دانہ نکال کے اور ان سب کو یہی کے یہی دانہ وغیرہ دے دینا بہت زیادہ ایزی رہے گا تو ایزی ٹو یوز کی وجہ سے میں نے یہ سارا کا سارا بندوبست کیا ہے کہ یہاں سے اس کا کوئی بھی کام نہیں رہے گا اور ڈائریکٹلی سارے کام اس کے یہی سے ہو جائیں گے برڈز کو وہ یہی سے دانہ پانی دے کر اور اپنے کام پر چلا جائے گا تو یہاں سے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اس وجہ سے یہ سارا کا سارا بکھیڑا ہوا ہے اور بس آپ کو یہ بھی ریویل کرنا تھا کہ مجھے ابھی ایک کنٹری موف کرنا ہے اور انشاءاللہ دو تین دن میں میرا ٹراول کا پلان ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کیا جائے گا اب یہ جو ایک دو پرندے یہاں سے نہیں نکل سکے وہ یہیں پر ہی ان کے ساتھ جیسے یہ سامنے یہ چھوٹی آلی مرگی یہاں سے نہیں نکل سکی ہے شاید یہ اس کو رستہ پتا نہیں چلا لیکن یہاں سے کافی سارے نکل چکے ہیں جو کہ یہاں اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں چار مرگیاں اور ایک مرگا یہاں پر نکل چکے ہیں صرف ایک اندر رہ گئی ہے تو وہ بھی نکل آئے گی وہ بھی جس تجو میں لگی ہوئی ہے رستہ اس کو ملی جائے گا تو بزو سو یہی ہے جہاں پر بھی ہمیں اگر ایکسٹر موف کرنا ہے یا اپنے سیٹ اپ کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ان کا بندوبست کرنا ہے ان کے دیکھ بھال کا بہت زیادہ پوری پلاننگ کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہوگا سارے معاملات کس طریقے سے ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں اپنا اسٹیشن چھوڑنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اپنے برڈز کا کیونکہ یہ جاندار ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے اور پہلے سے پلاننگ نہیں کریں گے تو اس کی ایکزیکویشن بھی نہیں ہو سکے گی پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی ایکزیکویشن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور انشور کرنا ہے آپ کو کہ اس کی جو بھی آپ کی پلاننگ ہے اس کو پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ دوستو جب بھی آپ ملٹیپل برڈز ایک ساتھ چھوڑتے ہیں تو آپ نے کچھ چیزیں انشور ضرور کرنی ہے بہت زیادہ ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی یہاں پر مکس برڈ ہیں آپ پر آسٹرالو بھی گھوم رہا ہے میل بھی گھوم رہی ہے فی میل بھی گھوم رہی ہے ایسی کنڈیشن میں آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ کوئی کروسنگ نہ ہو رہی ہو اگر بھی کوئی بھی کروس کروسنگ اگر آپ کے پاس ہو گئی تو آپ کا برڈ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا ابھی جو یہاں پر یہ فی میل گھوم رہی ہے یہ بہت زیادہ ایڈلٹ ہے یہ بڑی ہے اور یہ بچہ بھی بالکل چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ کروس بھی کرنا چاہے گا تو یہ مرگیز کو کروس کرنے دے گی نہیں تو یہ آپ لوگوں نے انشور کرنا ہے اور اس میں اگر آپ کو اپنی اچھی بریڈ رکھنی ہے اس کے ساتھ جو میرے پاس یہ ایسیل کے بچے گھوم رہے ہیں یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں یہ مرگیاں ابھی کروسنگ پر نہیں ہیں جو اس کی فی میل ہیں اور میل ابھی اتنے بڑے ایڈلٹ نہیں ہیں جو وہ مرگیوں کروس کرسکیں گے ان کو یا پھر ان مرگیوں کو ٹھیک ہے ایون ان کو بھی کروس نہیں کرسکیں گے تو یہ ابھی ان کی عمر کافی چھوٹی ہے کیونکہ ساڑھے تین چار مہینے کے پتھ ہیں بس جی اگر آپ لوگوں نے ان چیز کو خیال رکھ لیا ہے تو آپ آرام سے اپنا ٹرول وغیرہ کیجئے کسی نہیں روکا آپ کو بٹ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے بس یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے بھوکے نہیں رہنے والے ہیں ٹھیک ہے جب یہ چیز آپ کنفرم کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے اور آپ آرام سے گھومیں پھر یہ تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ریول کرنا تھا کہ میں کچھ دنوں میں انشاءاللہ موف کرنے والا ہوں اور وہ میں آپ سے پھر انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں شیئر کرتا رہوں گا کہ میری پلاننگ یہ ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں کے بھی برڈز کچھ آپ کو میں دکھاؤں گا کوشش کروں گا کہ میری ریچ میں ہو ساری چیزیں اور میں ساری چیزیں آپ سے پھر شیئر کروں دوستو اگلی ویڈیو تک کیلئے بس مجھے اجازت دیجئے اور انشاءاللہ زندگی رہی صحیحت رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک کیلئے اجازت چاہوں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ